اسی لئے تو بدر الدین اینی جو ہنفیوں کے امام ہے امدت القاری میں انہوں نے اسی کنٹیکس میں ہی تو حدیث اعمار کے کنٹیکس میں لکھا ہے کہ حضرت اعمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیر ہو گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو ایک عجر ملے گا حضرت علی کو دو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے چھے جائے کہ انہیں ایک عجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو یہ بدر الدین اینی لکھ رہے آٹھ سو پچپن اجری میں فوت ہوئے ہیں اور اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے ہیں ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا میری بیوی کا کیا حال ہوگا نبیل اسلام نے فرمایا جس پہ اس طرح کتے بھونکیں گے اور کئی ایک حدیث ہیں اس میں تو حضرت علی سے بھی حضرت علی نے فرمایا تھا کہ انقریب تیرا عائشہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوگا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا جس کا میں نے صوف ترجمہ کیا تھا میں تو بڑا ظالم ہوں گا حضرت علی نے فرمایا لیکن نہیں تو ظالم نہیں لیکن جب وہ یہ کرے تو اسے گھر تک پہنچا دینا تو جب یہ کہا جائے کہ تم نہیں ہو وہ بدبخت بلکہ جب وہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں لفظ دکھائیں لفظ دکھائیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کے بعد یہ دکھائیں کہ ساتھ لکھا ہو کہ ہم عبدالقادر جلانی سے نہیں مانگتے ایہ کا نستعین میں سے یہ دکھائیں مامو پارٹی اب ساری فک ختم ساری اکل ختم اور پھر حضرت علی نے انہیں رخصت کیا ممہ بن ابی بکر کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ عزت کے ساتھ گھر تک پہنچایا اور کہا تو آج بھی میری ماں ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ پھر پوری زندگی روتی تھی صحیح بخاری میں مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جو کچھ میں نے حضور کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ اور ابو بکر اور عمر کی ایسے لوگ میری تعریف کریں مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے بقاعدہ سلسل عادی سے سیعہ کے اندر شیخ البانی نے یہ ساری دیسے جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ روتی اس وجہ سے تھی اور وہ کہتی تھی مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا جنگ جمل کی وجہ سے کیونکہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رو تو حضرت عائشہ کو اس بات کا غم تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توفیق دیتے تہتوبہ کی اہمی تو نہیں امار بن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو آئشہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہے وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مرتبانی کاموں نے دیا لیکن اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اب دیکھ لیں یعنی حضرت امار نے یہ نہیں کہا علی ورسز آئشہ تلہہ ازبیر اللہ ورسز لیکن عزت نے کم کی کہ دنیا